ایک طرف تو آپ لوگ دروش شریف کو نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی پہلے تشخن میں بھول کر بھی دروش شریف پڑھ لے تو اس پر بھی سجدہ صاحب بتاتے ہیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے اوہ آپ لوگ نہیں ہیں اے وہی لوگ نے جن کا رونا رو رہے ہیں میرا یوٹیوب پہ ایک لیپ رہا ہے فقہ نفی کی انجین رنگ فقہ نفی کی انجین رنگ اس میں میں نے یہ تو مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ فقہ نفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے پہلے تشہود میں عبد الرسول کے بعد بھول کے بھی درود پڑھ لے اللہ مسئلہ علیہ محمد وعلیہ آلی محمد تو پورا ہے بہت لمبا ہے وہ کہتے ہیں تین لفظ پڑھ لیا اگر اس نے پڑھا اللہم سلے یا سلی پھر تو ٹھیک ہے جیسے ہی اللہ پڑھا سجدہ صاحب واجب ہو گیا اچھا پھر ہم اس سے کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں قیام کو اس نے ڈلے کر دیا قیام تو فرض تھا اور یہ درمیانی تشہود واجب تھی تو اس قیام میں ڈلے آیا ہے اچھا اس میں ڈلے انہوں نے کھنگڑا نہیں ہے انہوں نے آ جائے تے آندھا روے اور کسی میں انہوں نے آندھا رہے ادھر بھی واجب ہو دی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا بھائے سجدہ صاحب پہ میں نے مسئلہ نمبر 91 ریکارڈ کر رہا ہے کہ سجدہ صاحب کن مواقع پہ ہے اور کن مواقع پہ نہیں ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ون سراتو تسبیح پہ ہے نائنٹی ٹو مسئلے میں میں نے پھر سجدہ صاحب کے پانچ طریقے بتائیں کن مقامات پہ ہے کن پہ نہیں ہے اور یہ بتاتے ہیں تو میں نے سارے مسئلے اس میں ڈسکس کی ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ ایک مسئلہ بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں جی اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں معرفت کی بات ایک بتاتے ہیں انہوں نے پتے نہیں کہ ان معرفت دگال کرنا مطلب ایک ہے کہ ابھی مشین تے چڑھ جاؤ وہ کہتے ہیں معرفت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو انیفہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دی ہے جو مجھ پہ درود پڑھے تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب کرایا ہے جو غافل ہو کر درود پڑھتا ہے بھول کر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے مسکرائے اچھا اب وہ بڑے عشقی بالے تھے دیکھیں دیئے بڑے سوٹ سمجھے انہوں نے کہا کہ اتنا لا پرواہ ہو کہ اس کا دیان بھی نہیں اس نے درود شریف نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا علاقہ یہ بھی کہا نہیں ہے مسلم شریف میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم درمیان علیہ وآلہ وسلم میں بھی درود پڑھ لیا کرتے تھے البتہ یہ جائز ہے مسلم دیامد میں حدیث ہے کہ اگر پہلا تشہود ہے تو یہ جائز ہے کہ درود کے بغیر عبدالرسول اللہ پڑھ کے اٹھ جائے اور آخری میں پڑھیں جسنا کہ یہ جائز ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورت نہ ملائیں لیکن بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار سورت ملا بھی لیا کرتے تھے تو یہ جواز کیا تک تھا دیکھیں کتنی بڑی کنوں نے کہانی کی یار مجھے بتائیں یہ جواب تو امام ونیفہ مجھے دیں تو میں آگے سے ان کو کاؤنٹر کوئسٹن کروں کہ اچھا اگر کوئی غافل ہو کے پڑھ لے اس پہ تو سیدہ صاحب واجب اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو اس کو تو ڈبل سواب ہونا چاہیے کیونکہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو جواب ملنا تھا نا تو امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ کی خواب میں کھچائی ہو جانی تھی نبی علیہ وآلہ وسلم کے آتوں اگر نبی علیہ وآلہ وسلم یہ آگے بات کرتے ہیں ویسے تو اہی کہانی ہے نہ کوئی زیارت ہوئی نہ کوئی واقعہ ہے ایک کہانی بنا دینوں نے اور نبی جو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو غافل ہوگے پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس پہ واجب ہے تو جو جان بوچ کے پڑھے جبکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے تو پھر پھر آپ کو دوسری کانی کریں گے وہ کیامڈ لے کر رہے ہیں پھر بھی واجب ہو جائے گا صرف اتنا نہیں ہوگا فقہ نبی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور وہ جان بوچ کے کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی مکروع تحریمی واجب ہو لیادا ہے لہٰذا بھول کر والا تو غافل ہے اور جو جان بوچ کے پڑھتا ہے اس کی نماز ہی فارق پوری نمی سے دوبارہ پڑھ نہیں ہوئے گی مکروع تحریمی واجب ہو لیادا تو اس کو میں نے پھر انجینننگ کا نام دیا تھا کہ آپ نے جو کہانی کرائیے غافل ہونے کی جسے اچھک کی معرفت کی بات ہے گل بچ کوئی اور سی کہ جو جان بوچ کے پڑھ لے اس کی تو مانتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ بول والی کہانی کو کرائی ہوئی ہے کہ جی وہ غافل ہوگے پڑھا تھا اس لیے ہم نے سزا لگائی ہے کہ تو اتنا غافل ہے کہ حضور کی طرف توجہ ہی نہیں اہم ہی ترے موی جو نکل گئے تو سارے ہم خود پڑھ لیتے ہیں نہیں پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی پھر درود والے کون ہوئے یہ درود کے دشمن یہ ہیں ہم درود والے ہیں یہ کہتے ہیں ہم بارود والے نہیں درود والے ہیں سر آپ نہ درود والے ہیں اور نہ گالیاں کھانے والے ہیں ہم گالیاں کھانے والے ہیں اور درود پڑھنے والے ہیں آپ درود نہ پڑھنے والے ہیں اور گالیاں دینے والے ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا ہم نے تو لوگوں کو بتایا ہے کہ سنت ہے میں تو اللہ کے فضل سے پہلے تشہود میں درود پڑھ کے اٹھتا ہوں اللہم سلی علی محمد و علی آلی محمد کیونکہ نبیل اسلام کا عمل ہے تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کبھی کبار ہو جائے کہ رہ جائے ایسا ہوتا نہیں میں پوری انٹینشن کے ساتھ اتنا درود پڑھ کے پھر تیسی رکھت کے لئے کھڑا ہوں چاہے سنتیں ہو چاہے فرائز ہیں